نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم ام مبادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اطدتا من لسانی یفقہو قولی رب یسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آپ کے لئے میرے لئے آج کا دن بہت خیر اور برکت والا ہو اور ہم اپنی زندگی سے وہ سب لے سکیں جس کی ہم نے کبھی بھی خواہش کی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی دے دے جس کی ہم نے کبھی خواہش تو کیا ہمیں اس کا ادراک بھی نہ ہو حقیقت چاہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بس مانگنا بھی بھول جاتا ہے لیکن رب اس کو سکھا دیتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو چلی اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آج ہم زاد الخیر کے پانچوے دن پہ ہیں جس میں ہم پہلے رمضان کے مسائل سیکھیں گے کچھ چیزیں دہرہ لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن فریش ہو جاتے ہیں وہ چیزیں ذہن کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں تو ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنے کا ایک بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے ہمارے پاس تو زاد الخیر میں بنیادی طور پر ہم دو سیریز کر رہے ہیں ایک رمضان اے ٹو زی ایک مسلمان کا رمضان کیسا ہوتا ہے رمضان آف و بیلیور اور دوسرا یہ رسک کی کنچیاں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے رسک حسنہ مانگنا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے میرے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہیں جو اس نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بنایا اور اس کے بعد پھر دیکھی کہ دین کا شعور دیا میں تو کام چاہتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ اگر ہم کچھ اور ہی ہوتے بلال کی طرح ابو بکر کی طرح عمر کی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے کچھ دن اسلام سے پہلے کی زندگی کے رکھتا ہم پہ اور پھر مسلمان کرتا کیا میرے آپ کے اندر اتنی طاقت اور حمت اور شوق اور ذوق تھا ہے علم اتنا ہے برداشت اتنی کہ ہم دین کے نام پہ آئی بھی تکلیفوں کو سمجھ سکے یہ تو باپ کا میرا اپنا امتحان ہے نا اصل بات چیئے کہ لا يکلیف اللہ نفساً الا وسعہاً تو کبھی بھی دین کا کوئی مطالبہ کوئی بھی بات دین کا شریعت کامل کرنے کے اعتبار سے مشکل لگے تو فوراً اس کے اوپر سوچ لیا کرے کہ ہمیں تو بلال کی طرح وہ بارے بھی نہیں کھانی پڑی ہم تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں اس لحاظ سے کہ چلیے ہماری تو ماں بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان لیکن سوچئے تو صحیح وہ لوگ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ازمائشوں سے نکال کر بٹی میں ڈال کر پھر کندن بنایا تھا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر ہمارے ایمان ہی کہ مسلمان اسمائش ڈالے اور ہمیں اسی دین کے تقاظوں کو ماننے والا بنا دے آج دین کے تقاظے پورے کرنے کبھی کبھی مشکل لگے تو اگر دین کو قبول بھی کرنا پڑتا تو کیا ہوتا اسلام کو قبول کرنا پڑتا کیا ہم وہ ساری سختیاں برداشت کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہی کرتا آسان تو ہوتی تو آئیے شروع کرتے ہیں رمضان کے مسائل سے آج ہم کچھ چیزوں کو گو تھروں کریں گے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوک ڈان جب تم مشکلات میں غموں میں تکلیفوں میں گھیر جاؤ تو کیا کرو اس کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ دیا ہے قرآن پاک میں اور وہ نسخہ کیا تھا کہ جب اللہ کا ایک چناوہ نبی اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا بندہ مشکلات کی ایک ایسی چکی میں پسا کہہ لیجئے یا ایسی جگہ چلا گیا جہاں تک آج تک انسانیت میں کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا اور اس نے جا کر پھر وہاں اپنے رب کو بکارا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی ہے نہیں کیا مشکلوں سے نکالنے والا پریشانیوں سے نکالنے والا سبحانکہ تُو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے ہر چیز سے پاک ہے جو لوگ تیری طرف منصوب کرتے ہیں اور پیچھے رہ گیا یہ جو غم مسئیبت تکلیف اور ازمائش مجھ پہ آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے انی کنت من الظالمین سب ہی سمجھ چکے ہوں گے تو ہم لاک ڈاؤن ہو جائیں غموں میں دکھوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں ازمائشوں میں گھر جائیں حتیٰ کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں بھی چلا جائیں لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں جب بندہ پورے شعور اور پورے یقین سے کہتا ہے انی کنتو من الظالمین انی کنتو من الظالمین میں ظالم ہوں تو جب ایک بندہ اپنے آپ کو گناہوں کے بوچ میں جھکڑا ہوا محسوس کرے اور خود کو ظالم کہے کیونکہ ان الشرق لظلمن عظیم شرق بھی ظلم عظیم ہے اور ہر گناہ ہی ظلم عظیم ہے کس پہ؟ انسان کے اپنے نفس پہ وہ نفس جس کو اللہ نے جنت میں جانے کا شوق دے دیا تھا آدم اور ہوا کی صورت میں دکھا بھی دی تھی جنت جب ہم دن رات گناہ کر کے اس نفس کو مجروخ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں تو پھر وہ نفس بھی جب بدن اور روخ کا تعلق ٹوٹتا ہے یعنی موقت کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر کچھ بددعائیں دے کر روخ نکلتی ہے چند روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ فاجر انسان اور کافر کی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس کو بددعا دیتی ہے کہ تو نے میرا بڑا ہی برا حال کیا کنتی فی جسدن خبیصن تو جو تو نے میرا حال کیا تھا میں بھی یہی کہوں گے کہ تیرہ بھی وہی حال ہو اور جب اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکالتے ہیں وَظَنُّونِ اِذَّهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَغَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالَمِينَ اور وہ مچھلی والے کون؟ یونس پیار سے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا پیار کو محسوس کیجئے گا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گریفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریخیوں میں پکارا نہیں ہے کوئی علاق مگر تو پاک تیری ہی ذات ہے بے شک قصور میں نے کیا جیسے یونس نے پڑھا ویسے ہی آپ پڑھیں گے کیونکہ ہوا کیا فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَالِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ بس ایسے لگ رہا ہے کہ ادھر یونس نے پکارا اور ادھر فَسْتَجَبْنَا اور پیچھے فرق آپ دیکھ چکے ہیں شاید کچھ دیر پکارتے ہی رہے ہوں لیکن تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی سوچئے غم کا ہے ادھر اس مچھلی کے پیٹ کو اس قید کو اس لوگ ٹون کو ہے تجھے غم اور غم غمام سے ہوتا ہے غم مَا یا غم مُو غمام کے بادل کلاوڈز وہ غم جو دل پر تاریح ہو جائے وہ غم جو دل پر لگا ہو بس اسی کو ذہن میں لے آئیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آج کی دعاوں میں یہ شامل کر لیجئے سارا دن شعور سے پڑھئے جہاں یاد آئے جہاں موقع ملے فوراں پڑھ لیجئے کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو یونس علیہ السلام کے صدق خاص تھا اور وہ تو نبی تھے اور انہوں نے تو پڑھنا ہی تھا نہیں اللہ کا فیصلہ تو سنیے یونس کو بجا بنا کر کہ دیا وَقَذَا لِكَنُنْ جِلْ مُومِنِينَ اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں تو بس ہم سب کی نجات کا یہی راستہ ہے شعور کے ساتھ آج تک اس کورس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا اس کو سامنے رکھئے اللہ تعالیٰ سے کہئے کہ میرے مالک میں تیری رحمت سے اس غم اور دکھ اور تکلیف کے وقت میں باہر آنا چاہتی ہوں اس آیت کریمے کو پڑھنے کے ذریعے کیسے پڑھیں لوگوں کو بلائیں دوستوں کو بلائیں کیا تکلف کی ضرورت ہے اور جس بیچارے کی دوست آج کل آئی نہیں سکتی وہ کیسے پڑھے گا نہیں خود پڑھئے کتنا پڑھیں گن کے پڑھیں کیوں پڑھیں گن کے اللہ سے رزق گن کے لیتے ہیں اللہ کی نعمتیں گنی چنی چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں تو باقی بات آپ سمجھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھئے گا اللہ کے وعدوں پہ جس کو یقین نہیں ہے نا پھر اس کو ڈاکٹرز کے وعدوں پہ اور سائیک آٹریسٹوں کے وعدوں پہ اور ہر چھوٹے بڑے کے وعدوں پہ اور دعووں پہ اور نسخوں پہ عمل کرنے سے نجات نہیں ملے گی ہر بندے نے اپنا انپوٹ دیا اس کرونا وائرس پہ بچے نے بھی ویڈیو بنا کے ڈال دی اور بچے کی ماں نے بھی ڈال دی اور ڈاکٹر نے بھی ڈال دی اور دوسروں نے بھی ڈال دی کیوں بھلا کہ چلو ہمارا بھی کچھ حصہ ڈل دیا اللہ تعالیٰ کا حصہ سب سے بڑا حصہ ہے اس کو محسوس کیجئے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں آئے گا بکار ہے یہ آپ میں جو پڑھ پڑھا رہے ہیں دل بہت اچھا ہے بڑا خوش ہے لیکن فائدہ کب ہوگا جب آپ کو اللہ کے وعدوں پہ اعتبار ہوگا اللہ اکبر جب اللہ کے وعدوں پہ اعتبار ہوتا ہے تو پھر اندر سے ایک پکار آتی ہے اور آپ کوئی اس کے لفظوں پہ غور کریں تین چیزیں اس میں لا الہ الا انتا سبحانکا اور انی کنتو من الظالمین جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ اعتبار کرتے ہوئے اس کو پڑھیں اور سنیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا بہترین طریقے سے آپ سے یہ کام لے گا اور پھر جب آپ اس کے اوپر یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے پھر خیر کے رستے کھول دے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اس پہ راضی رہیں دل سے کہیے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین ایسے لگے گا کہ آپ کا دل پگھل پگھل کے آپ کے لفظوں کے راستے باہر آ رہے ہیں ہم پڑھتے بھی ہیں مثلا دعائیں پڑھتے ہیں پہاڑوں کی طرح چھے کلمیں پڑھتے ہیں مجبوری کے نام پہ اور آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں ایک قسم کی بیگار کے نام پہ کئی دفعہ پڑھنا اور ایک ایسی فائدے کی خاطر بات کرتی جا رہی ہوں عموماً ہمارے کلچر میں ہمارا کلچر میں نے اس لیے بولا کہ ہمارے دین میں تو ایسا نہیں دکھا کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا لسوہ لاکھ دفعہ پڑھو نہ جانے یہ روایت کہاں سے جوڑی گئی مجھے تو نہیں سمجھ آئی بہرحال اس کو تو سائٹ پہ کیجئے اب ہوتا کہہ کہ ایک خاتون جن کے خیال میں ان پہ جو مصیبت آئی ہے شوہر کی جوب چلی گئی بچہ بیمار ہو گیا اب اس کا حل کیا ہے کہ اپنی دوستوں کو بلاؤں اور اس طرح سے ان کے سامنے گھٹلیاں بھی رکھ دوں بادام رکھ دوں جو بھی جس کے پاس ہو اور وہ ساری بیٹھ کے یہ پڑھتی رہے اور میں کچن میں مزے مزے کے کھانے بناتی رہوں جس میں دی بڑے بھی ہوں گے اور جس میں چاٹ بھی ہوگی اور جو بھی توفیق ہوگی اب دوستے بچاریاں آکے بیٹھیں گے اور پڑھیں گے اور پڑھتی ہی جائیں گے اور کچھ کو تو پہلی گھروں میں باند دیا ہوگا اور اس کے بعد جب یہاں آکر پڑھیں گی تو پھر جب وہ پڑھ لیں گی تو پھر اس کے بعد ایک لمبی سی دعا کریں گے اور پھر مزے دار کھانا کھائیں گے اور پھر دو تین گھنٹے اس دوست کے گھر سے جائیں گے نہیں چاہے اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں یاد رکھئے یہ صرف اور صرف ہمرا رواج ہے کلچر ہے اور دین اور رواج میں زمین اسمان کا فرق ہے ایسا کرنے سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے تو ہو جائے آپ اللہ کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں ڈال سکتے اور کر کیا گئی ذرا سے اس کے ترجمے پہ دیکھئے جس کے پاس ہے مصف کھول لیجئے بے شک سورت الانبیاء کی آیت ہے یہ میں نمبر بھی بول دیتی ہوں تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے آیت 87 اور 88 سورت الانبیاء اور اس میں صرف ہائلائٹ کر لیجئے پڑھنے والا اپنی طرف لے رہا ہوتا ہے پہلی بات دیکھئے گا اب میں ایسی پوسٹ دیتی ہوں کہ میں ایک دوست کی طرف سے پڑھ رہی ہوں نہیں کوئی مگر تو ٹھیک ہے یہ تو بالکل کومن ہے دونوں میں سبحانہ کا یہ بھی کومن ہے کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ کی وہ صفات ہیں جو میں آپ کو ایک پورے سیمینر میں سکھانے کی کوشش کر سکتی ہوں شاید پوری ہو جائے اس میں اتنا کچھ ہے اور اس دنیا سے جاتی ہوئے ایک عرب ٹیچر مجھے یہ آیت سمجھا کر گئی تھی کہ اس آیت کے جو تین حصے ہیں اس میں سے کیا کچھ ہے لیکن اس وقت جو بات کر کے اپنی بات کو پورا کروں گی وہ ہے اب آپ کی دوست اپنے لئے کہہ رہی ہے انی کنتم من الظالمین اور آپ بلوانے والی سمجھ رہی ہیں کہ وہ آپ کے لئے جملے بول رہی ہے یا تو وہ یہ بولے نا کہ اللہ میری دوست بڑی ظالم ہے اور اس پہ غم آ گیا تو تو اس کو اس سے نکال دے امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہیں دعا کیجئے اللہ ہمیں روایتی دین سے بچائے رسمی دین سے بچائے ہم اپنے دین کو ویسے ہی لے جیسے کہ یہ ہے اور جس کا حق ہے اور اپنی پسند کے طریقوں کے دین سے اللہ تعالی ہماری نجات کر دے